السلام علیکم آج راب 24 اگست بڑا اہم دن اور اس اہم دن کے حوالے سے ابھی پاکستان بار کونسل جی ہاں وکیلوں کا سب سے بڑا ادارہ پاکستان بار کونسل اس نے عطا بندیال کو آئینہ دکھایا ہے آئینہ دکھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ عطا بندیال نے عملی طور پر ہائی کونسل کا وجود ہی ختم کر دی ہے اپنی ابزرویشن دیکھے نا کہ وجود ہی ختم کر دی ہے کہ ہائی کونسل بھی کوئی چیز ہے یہ حسن رضا پاشا اور سینئر وکیل جو ہمارے پاکستان بار کونسل جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے انہوں نے آج تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عطا بندیال نے جاتے جاتے جو ہے نا یہ بہت برا ایک مثال قیم کر کے جا رہے ہیں کہ ابھی ان کے سامنے نہ اپیل ہے نہ عمران کی سزا مطلقی ترخواست ہے عطا بندیال کے خلاف اور اس میں انہوں نے وہ تفسرہ کر دی ہے وہ تفسرہ کر دی ہے کہ جو اپیل میں بھی وہ شاید یہ نہ کر سکے کوئی اتنا ان کو جو ہے نا انہوں نے وہ خراب کر کے رکھ دی ہے تو یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پاکستان بار کونسل نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی میں تھوڑی غیرت شرم ہونا تو وہ یقین کرے خود ہی استیفہ دے دے لیکن نہیں سی سرجی امرانڈو بنتے ہی تب ہے جب اس میں سے غیرت نکال دو اس میں سے شرم نکال دو اس میں سے عزت نکال دو تو وہ امرانڈو بنتے ہیں ہوتا ہے نا کیٹیکریز ہوتی ہیں نا کہ امرانڈو کیسے بنتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں سالان جی آلو گوشت کیسے بنتا ہے اس میں آلو ڈالیں اس میں گوشت ڈالیں مسالہ ڈالیں آگ جلائیں پکائیں تو پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ آلو گوشت بن جاتا ہے یہ اسی آلو گوشت کی طرح جو امرانڈوز بنتے ہیں نا ان کی یہ کیٹیکریز ہے اس میں سے غیرت نکالو عزت نکالو شرم نکالو وہ امرانڈو تیار ہے جی امرانڈو تیار ہے گالم گلوج دینے کے لیے سب کو برا بھلا کہنے کے لیے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو پاکستان بار کانسل نے پریس کانفرنس کی ہے پاکستان بار کانسل نے اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ اپیل شروع ہو چکی ہے بیہت شروع ہو چکی ہے خاجہ حارس نے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ڈسپلن کا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں اور کلائنٹ میں اور وکیلوں میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے وہ میری وہ عزت نہیں کرتے جو نون لیگ والے کرتے تھے یاد آئی ہوتی نا ہماری یاد تو آتی ہوگی خاجہ حارس آپ کو تو جناب آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ کو تو شباز شریف صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل پجاب لگایا تھا آپ ان کی عزت کر دیتے آپ اپنے والد کا خیال کرتے کہ آپ کے والد صاحب نے بھی تا حیات جب تک وہ زندہ رہے وہ نون لیگ کے وکیل رہے اور وہ دھڑلے سے ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے رہے لیکن آپ نے یہ یوٹن لیا اور اب یوٹن کے بعد ایک اور یوٹن لے لیا اور اب آپ نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی ٹھیک ہے چلیں میں کہتا ہوں یہ اچھا ہی کیا ہے ہم اس کی یہ مثال نہیں دیتے کہ نانی نے خسم کیتا تھے برا کیتا کر کے چھٹ دیتا تھے پھر ہور برا کیتا چلو یہ مثال نہیں دیتے لیکن آپ اپنا کوئی تھوڑا دیکھتے کہ آپ کا کیا کیلیبر ہے آپ بڑے سنجیدہ وکیل ہیں اور ہر کیس بڑی سنجیدی سے کرتے ہیں بلکہ آپ تو میں نے دیکھا ہے تنز و مزاگ کی طرف بھی نہیں آتے تو آپ کی جگہ آپ خوصہ صاحب نے لے لی ہے اور آپ کو کیک کاؤٹ کر دیا گیا ہے کیک کاؤٹ کر دیا گیا ہے جس کا مجھے افسوس ہے تو اس وقت جناب علی لطیف خوصہ صاحب جو وہ تلائل دے رہے ہیں اور سزا موطلی کے اوپر اگلی ویڈیو لازمی پہلے یہ امید تھی کہ شاید یہ کیس نہ سنا جائے ٹرانسفر کر دیا جائے پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا جائے یا لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا جائے جیسے کہ امرادو کی خواہش تھی تو وہ چونکہ تا بندیال بیج میں کوت پڑے اور انہوں نے سارا مسئلہ انہوں نے کہا جی میں حل کر آگا سارا مسئلہ میں ہی حل کر آگا تو اطاب بندیال نے کہا ہے کہ جناب عامر فروغ کو کہ آپ یہ کیس سنیں اور صبح کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوئے ہیں واہ واہ اطاب بندیال تو نے تو کمال ہی کر دیا ویسے تیرا نام بلیک حروف میں لکھا جائے گا لکھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے ٹھیک ہے گائیڈ بھی کر دیا ہے اور اپیل سننے کا بھی کہہ دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فیصلہ غلط ہے سارا کچھ کر دیا ہے آپ نے وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہی منصف وہی مدعی وہی قاتل ٹھہرے ہمیں یقین تھا کہ قصور ہمارا نکلے گا کیونکہ قاتل بھی وہی ہیں مدعی بھی وہی ہیں منصف بھی وہی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بریکنگ نیوز چال رہی ہے پہلے میں نے کہا بریکنگ نیوز آپ کو یہ دیں گے کہ جناب کیس ملتوی ہو گیا ظاہر ہے انہوں نے خود امرانڈوز نے یہ درخواست دی تھی کہ جناب ہم آمیر فروغ سے اپنا کیس نہیں سنواتے لیکن انہیں جب پتا چال گئے کہ پورا اوپر پریشر ہے لیکن فکر نہ کریں وکیل سارے جناب میرٹ پہ کھڑے ہیں پاکستان بار کونسل کی پریس کانفرنس کی ہم بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو ہم نے اپریشیٹ کی ہے کہ انہوں نے این موقع پہ بڑا اچھا قدم کیا ہے اور سارا کچھ کی ہے لہٰذا پاکستان بار کونسل کی یہ جو وضاحت ہے اور عطا بدعال کی جو انہیں حجامت کی ہے سار جی کوئی شرم ہوتی تو یہ اسطیفہ دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں یہ اسطیفہ لیکن نہیں دیئے انہوں نے اسطیفہ ابھی اس کے بعد جناب بریکنگ نیوز آ رہی ہے چینل سبسکرائب کر کے رکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ امران خان اندر یا باہر مٹھائیاں دھری رہ گئیں یا مٹھائیوں نے کام کر دیا ہے دولت صورتیں ہو سکتی ہیں نا آپ کو اپنا ویو دے دیں تھوڑا سا ویو دے دیں تو میں نے آپ کو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں 50% امید ہے امران کی زمانت کی کیونکہ یہ شارٹس ان ٹینس کا کیس ہے تین سال کی صدا ہے تین سال میں عام طور پر 70-80 فیصد وہ زمانتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کی نہیں ہوتی جو کرمینل ہو ہارڈنٹ ہو ہبیچیل ہو یعنی کہ جو آدھی مجرم ہو جیسے امران خان کے اوپر دوستوں کیس ہے اس کی نہیں ہوتی تو 50% آپ امید رکھیں اور باقی 50% اسی دنوں آ کے گل کرنے ٹی گے ٹی گیرمی کنید